اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان نوجوانوں میں جو مدرسے کے طالب علم ہیں ان کو بھی انکلوڈ کیا جائے گا تو کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ٹیکنیکل ٹریننگ کی بات کر رہی تھیں ابھی راہیلا خادم حسین صاحبہ اور آج کے زمانے کے حساب سے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے آبیسلی ٹیکنیکل انسٹیوشن کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے لیکن یہ جو روبوٹیکس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے اس کو اگر انٹروڈیوز کروایا جا رہا ہے ہمارے نوجوان کو تو یہ بھی ایک بیٹر سٹپ نہیں اٹھایا گیا دیکھیں نیلم بات یہ ہے کہ اگر تو واقعی میں اس کے اوپر کوئی ریزلٹ ملے تو اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے ہم دوہزار بیس میں رہ رہے ہیں اس وقت اور دنیا بہت آگے چلے گئی ہے مگر انفورچنٹلی عمران خان صاحب کی جو باتیں ہیں وہ صرف جھوٹے وعدے ہی ثابت ہوتے ہیں جس طرح سے انہوں نے already وعدہ کی ہے کہ وہ ایک کروڑ نوکریہ دیں گے اور ہمیں تو کوئی ایک کروڑ کیا ایک لاکھ نوکری بھی ہمیں نظر نہیں ہے ایک لاکھ تو بہت دور کی بات ہے ہم تو negative میں جا رہے ہیں جتنی نوکریہ تھی پچھلے حکومتوں میں وہ اور زیادہ لوگ مزید بے روزگار ہو گئے ہیں جتنی انہوں نے مہنگائی اور اکانومی کا جو بیڑا غرق کر دیا اس کے بعد تو businesses shut down ہو چکے ہیں اور لوگوں کی جو چھوٹے بہت دکانیں لگی بھی تھی یا ready level تک بھی لوگوں کا جو روزگار تھا وہ بھی ختم ہو گئے تو اگر پرانی باتوں پہ انہوں نے کوئی ہمیں activity یا کوئی result نہیں دکھا ہے تو کس بنیاد پہ ہم ان کی آج کی باتوں پہ یقین کر سکتے ہیں اور میری بہن نے بہت اچھی بات کی کہ عمران خان صاحب اور ان کی جو party ہے وہ ایک basically marketing gimmick کا ایک company ہے ان کا کام صرف یہ ہے کہ market کیا جائے اپنے آپ کو اور already جو چیزیں existing ہیں بینظیر income support program اور پچھلی حکومتوں کے جتنے بھی initiatives تھے ان کو یہ repackage کر کے آگے بیچنے کی کوشش کرتے ہیں but unfortunately وہ پہلے سے بہتر ہو گئی ہیں بہت سارے programs جو پاکستان people's party نے لیکن یہاں پر ہم نے نواز شریف صاحب کی government نے